نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوزوال انڈیا اور آپ کے ساتھ میں ہوں کاجو نارائن بستے میں آخر کیوں بیٹھے راستے گرامی ناجیف کا مشن کے کرمچاری دھرنے پر اور لگر میں بیٹی کو جنم دینے پر کیوں ملی مہرہ کو گھر چھوڑنے کے سزا اور آخر پوری میں کیسے ہوئی سرکاری کالیس سے نیوکتی کے مہتفون دستاویز گائے جانیں گے تمام خبروں کے بارے میں لیکن بلٹنگ شروعات کرتے ہیں سب سے پہلی اور اہم خبر سے جو کہ بشنور سے آ رہی ہے جہاں یوپی میں گیر مانتہ پراب چل رہے مدرسو پر لگام لگانے کی مقصد سے یوگی سرکار بیہت سکت ہے ایسے میں بشنور میں چل رہے مدرسو کے سروے کی آج سے ڈانٹ شروع ہو گئی ہے عالب سنکھیک ویبھاگ کے افسروں نے تین مدرسو کا سروے کیا جس میں کئی خامیاں دیکھنے کو ملی ہیں یوپی کے مکہ منتری یوگی آدھتنات نے حال ہی میں اتر پردیش میں چل رہے گیر مانتہ پراب مدرسو کا سروے کرانے کا اعلان کیا تھا اور اس کے تحت سرکار کی منشاہ کے تحت بشنور کے پرشاسترک افسر بھی حرکت میں آ گئے عالب سنکھیک ویبھاگ کے افسروں نے پہلے دن تین مدرسو کے سروے کی جانش پرطال شروع کی میں یہاں پڑھاتا ہوں مدرسا فیلسلام بہاروالی مجید یہاں جو ہے دہیسو کے آس پاس بچے پڑھتے ہیں دنیاں سو ڈیر سو بچے اس کو یہ بھی جاتے ہیں اور جو ہے سو بچے یہیں پڑھ رہے کے قیام کرتے ہیں اور تعلیم حاصل تعلیم کی اگر بات کریں تو کون کون سی تعلیم یہاں پرتی جائے تعلیم ناغرہ حفظ قرآن اور تجویر اور دو اگرہ ہم ابھی صبح سے پیسرے مدرسے میں یہاں پر آئے ہیں اور جو ہم نے سروے میں دیکھا وہاں پر جو گہر مانتا والے مدرسے ہیں وہ موسٹلی دینی تعلیم دے رہے ہیں زیادہ تر مدرسے ایسے ہی ہیں کچھ مدرسوں نے حالانکہ بتایا کہ ان کے ہاں دینی تعلیم کے ساتھ دنیاں بھی تعلیم بھی دی جاتی ہے ہنڈی انگریجی بھی پڑھا جاتی ہے اور کئی مدرسوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کے بچے دینی تعلیم ان کے مدرسے میں لے رہے ہیں اور دنیاں بھی تعلیم کے لیے دوسرے سکولوں میں ایڈمیشن بھی ہے ان کا جیسے یہاں پر ہم آئے ہوئے ہیں اس مدرسے میں اس کا نام فیضل اسلام مدرسہ آئی ہے یہاں پر دہائی سو بچے پڑھتے ہیں جن میں سے ڈیڑھ سو بچے دوسرے سکولوں میں بھی ایڈمیشن ہے یہاں کے جو انتظام یہاں انہوں نے بتایا اور دوئی سلے میں ایک سو اسی مدرسے مانتا پرابت ہیں ساتھی اگر مانتا پرابت مدرسوں کی جانچ کے لیے ٹیمیں گھٹیت ہو رہی ہیں آپ کو تاتے ہیں کہ زلے میں بھارت سرکار کے نردیش پر ابھیان چلائے جائے گا وہیں آپ سکے کلیان ادھکار نے بتائے گی پانچ اپٹو پر تک سوشنائے اکھٹی کی جائیں گی بھارت سرکار کے دورہ جو پتر آیا تھا بچوں کی سچھا سے ریلیٹیڈ گیر مانتا پرابت مدرسوں میں جو بچے پڑ رہے ہیں ان کے سمبندیت بندوں کے بارے میں سوشنائے اکھٹھا کرنی ہے اس لیے شاسن دوارہ گیر مانتا پرابت مدرسوں کا سروے تارم کر آیا گیا ہے اس میں پانچ اککوبر دوزار بائیس تک جلے پر جو ٹیم گھٹیس کی گئی ہے ان کے دوارہ سوشنائے سنکلت کر کے سروے کرا کر کے جلادکاری مہدے کو سوشنائے اپلوپ کرانی ہے جو ریپورٹ جلادکاری دوارہ ساشن کو پچیس اککوبر تک پہنچائی جانگے پلیبیت میں بچہ چوری کی افواہ میں مارپیت کی گھٹنائی تھمنے کا نام نہیں رہی ہے ایسی گھٹنہ دیر شام ہوئی جو ہاں اپنی مند بودھی ماسوم بیمار بیچی کو بائک سوار دمپتی ڈاکٹر کے آئے راج کے لئے جا رہے تھے اس دوران آس پاس سے گزر رہے ہیں لوگوں نے بچہ چوری کے شکر میں بائک سوار دمپتی کی چمکر بٹائے کر دی فرحال پر اسے اگیات لوگوں کے خلاف ماملہ درج کر لیا ہے اچھان بن شروع کر دی ہے شہر کوتوالی کا ماملہ تھا نیوریا کے آدمی اپنے ٹوڑا سا مانسک روپ سے کمزور بچی تھی اور وہ رو رہی تھی اس کو لے کے پتنی کے ساتھ یا ہم بکتے جی کے ساتھ وہ موٹر سیگل سے آ رہا تھا تب ہی مولے کے کچھ لڑکوں نے انہیں روک کے انکوئیری شروع کر دیا تھا اور وہاں کسی نے آفا فہا رہا تھا بچہ چھوڑ دیا تدکال پولیس موقع پر پہنچ رہے تھے انہیں ترند رسکیو کر دیا تھا بجنور کی ٹکیتنگر کے کسپا اچیلی میں یوکتی کا شعب سندگ دھالک میں ملنے سے ہر کم مجھ گیا سوشہ پر پہنچے کوتوالی ٹکیتنگر پولیس نے شعب کا پنچ نامہ پر شعب کو پوس مارٹم کے لئے بھیج دیا ہے وہیں یوکتی کے پریجنوں نے سسوالوالوں پر ہتیہ کا آروپ لگایا ساتھی پریجنوں کا آروپ ہے کہ ان کے ساتھ مارپیٹ کی گئی ہے اور جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی گئی ہے مرادہ بات کے مجھوڑا تھانا شیطرے میں دمانگوں نے سریاں پتی پتنی کو لاد گھوسو اور تمانچے کی بٹوں سے پیٹا ہے پتی پتنی کے انسار پیٹنے وادے اس کے شتار ہیں اور زمینی بیواد کی چلتے تین لوگوں نے ان سے مارگویٹ کی اس کا ویڈیو سوشل میڈیا بربارل ہو رہا ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کولیام تمانچہ لہراتے ہوئے اس کی بٹوں سے دمپتی کو مارپیٹ کر کے لہو لہان کر دیا ہے پرستے پتائے کے شکار پتی پتنی کو میڈیکل کے لیے بھیجاؤ اور کاربائی کی بات کے کہہ رہی ہے ایک طرف سرکار لوگوں کو روزگار مہیا کرانے کے لیے راستے گرامین آجیو کا میشن چلا کر دیش کے بروزگار یوک یوکتیوں کو روزگار کا افسر اپلپت کرانے کی کوشش کر رہی ہے تو وہیں دوسری طرف اپنی سمسیاں کو لے کر راستے گرامین آجیو کا میشن کی کارمچاریوں نے راشتے گرامین آجیو کا میشن کی کارمچاریوں نے راستے گرامین آجیو کا میشن کی کارمچاریوں نے شدکالین دھنا شروع کر دیا کارمچاریوں نے موڑل اچھار policy لاغو کرنے سکشہ بھتہ لے پتاپ بھتہ جیون بھیما medical بھیما شوشن بند کرنے outsourcing زمارت کر ویبھاگیا سمیدہ پنیوکتی کرنے اور مانندیا بڑھانی کی مانگ کی ہیں ساتھی کارمچاری نوستری مانگ کو لے کر لگاتار سارے بحشکار کر رہے ہیں سوچتہ ستر کو کیسے بڑھاوا دیا جائے اس کو لے کر زلادیکاری ایدھیرس سنگھ عبریال کے دکشتہ میں ایک میٹوپون بیٹھا کائجت کی گئی زلادیکاری نگر پالکہ کی عدیشاش عدیکاری ارشو کمار برما کو نردیش دیئے کہ شہر میں کمپوزر سائٹ کو ترن شروع کیا جائے ساتھی انہوں نے محلہ سوچتہ سمیتی کو پربھاری روپ سے سکرے کیا جانے کی نردیش دیئے ہیں جسے شہر میں سوچتہ کے تحر ساپ سفائی رکھی جا سکے آج کی بیٹھک کا مکھے ایجنڈا تھا کہ جو نئی تال میں سوچتہ کا اس طرح اس کو کیسے بڑھائے جائے اور نئی تال اس میں اگرانی رہا ہے کہ دوہزار آٹھ میں یہاں میسن بیٹر فلائی نام سے ایک پریوجنا چلی تھی جس میں جو بھی نگری کورا ہے اس کا صحیح پربندن کا ایک موڈل پورے دیش کے لئے تیار ہوا تھا اور دوہزار آٹھ سے دوہزار بارت تک یہ پریوجنا کو ہم نے چلایا یہاں پر جس میں سیگریگیٹڈ ویسٹ کا کلیکشن ڈور ٹوڈور کیا گیا میسن بیٹر فلائی کے نام سے یہ پریوجنا چلی تھی اور اس میں لگ بھک سبی پریوار لگ بھک چھ پریوار چھ ہزار پریوار نینی تال کے اس پریوجنا سے جڑے تھے جو یوزر فی دے رہے تھے لگاتا اور اپنے کوڑے کو ایک نسچت بھیکتی کو جو پریشکشت بھیکتی تھا اس کو دے رہے تھے اور اس کے بارد کمیونٹی بینز جو تھے ہمارے بند بین تھے کھلے بین جیسے نگر پالی کا ہمیں ہوتے ہیں اس کو ہم نے بند کر دیا تھا کلوز بین تاکہ جانور اس کو پھیلائے نا دوبارہ سے گووینڈ والا پانت انجینئرنگ کالیج کے تکالین کارے وحاں کلسچک ڈاکٹر سنجیو نیتھانی نیتھانی میں شکشک ہو اور کلسچک پدو کی نیوکتی کے سرکاری میں تبون دس اویش گائب ہونے کی روپورٹ لکھائی تھی جس کے بعد اس اسویش سنگھ جوہان کے دیکشتہ میں اسائیٹی ٹیم گٹیت ہو گئی وہیں سیو پریمڈال ٹمٹا نے بتایا کہ سائیٹی نے لگتا ہے سنسطان کے بھی میں دستا ویڈیو کی ڈانٹ اور سنسطان کے بھی بھاگ ادیکاری کرمچاگیوں کے بیانات کر لیے ہیں اس کو لے کر سائیٹی نے آروپی سندیپ کمار کو گرفتہ کیا ہے جیسے پورٹ مپیشی کے بعد جلپیش دیا گیا یہ مقربہ اپراد سنکھا 44 پٹے 21 دنانگ 30 دفست 2021 کو چار سنو چار سو طور میں تھانا پوڑی پر درج ہوا تھا اور ان کے خلاب گھردوڑی سے سکھائی تھی یہ برسترچار میں ڈیپتے ہیں تو اس پر تمام دستا ویڈوں کو گھنگا لگیا جن سے کچھ ان سے دستا ویڈ بھانگے گئے تھے انہوں نے وہ دستا ویڈ پرشتت نے کیا ہے جس پر آج جس کے سنو چلدمہGUڈ میار ڈی 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 ڈا،ٹی ڈی 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 ڈا ویڈے نیے ایک SiT گھتت کی تھی اور اس کے اس کے بعد program ڈی 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 ڈیлектی پورٹ کرنے کے بعد جب آج آج ان کو انکہ انکہ مواص تیلت Empore سکولت میں بچو کیا آنکھوز کی prixکہ مام 2013 رکہ تازہ ماملہ شاوستے کے جیچنپور کٹ گھر کا ہے جہاں سکشا مطر پر ککشا پانچ کی شاترہ کی پٹائی کاروں پر بتایا جارہا ہے کہ سکشا مطر کی پٹائی سے سپور میں شاترہ بخوش ہو گئی جس کے بعد گمی حالت میں پریجنوں نے شاترہ کو اسفتار میں بھرتی کر آیا پریجنوں نے سکشا مطر کے قلاب پولیس میں شکایت دچ کر آئی ہے ساتھی پریجنوں نے آروپی شاوستے پر کڑی کاربائی کرنے کی مانگ بھی کی ہے شاوستے کے ریپڑوہ گاؤں میں خانہ مراتی سمیت چھولے کے چنگائے سے گھر میں آنگ لگ گئی دیکھتے ہی دیکھتے آنگ نے اپرال روک لے لیا پھوس کے مکال میں لگ گیا آنگ سے گھر کا سارت سامانجل کا راکھ ہو گیا کریموں شکت کے بعد آنگ پر کابو پائے گیا شاوستے میں بچہ چوری کے افعاؤں کو لے کر پولیس پرشاسن سترک ہے وہیں اس کو لے کر ایس پی کی نردیشن میں جاگلتہ بھی ہاں چلائے جارہا ہے پولیس نے گاؤں چلا ہوں اسکول اور کالجز میں جاگلتہ بھی ہاں چلا کر روک جاگلتہ ساتھے پر اس نے لوگوں کو سسٹم اور لاؤٹ سپیکر کے مادھیم سے جھوٹی آف وہاں پر دھیانہ دینے کی اپیل کی کی ہے حالی گرد میں ایک سپاہی نے بیٹی پیدا ہونے پر پتنی کو گھر سے نکال دیا اس پی کارلے میں شکایت لے کر پہنچی پتنی نے جان کر دیتے بتائے کہ اس کے پتی جو یوپے پولیس میں سپاہی ہیں وہ شادی کے کچھ دنوں بعد ہی دیش کی مانگ کو لے کر لگاتار مارپٹ کر رہے تھے پڑیٹا کا کہنا ہے کہ شادی کے ایک سال بعد اسے ایک بیٹی پیدا ہوئی جس سے اس کا پتنی ناکھوش تھا وہیں بیٹی پیدا ہونے کے بعد اس کے پتی نے اس سے مارپٹ شروع کر دیا اور گھر سے نکال دیا تب سے وہ رکھنا نہیں چاہتے وہیں پورے ماملے کا لے کر پڑیٹا پولیس میں شکایت کرنے پہنچی ہے اور اس کے بعد پولیس کارلوائی نہیں کر رہی ہے ایسا آرو پڑیٹ مہی لانے لگایا ہے پولیس میں ہے یہ شادی کو اب میرے پتی مارپٹ کرنا شروع ہو گئے دہیچ کے بعد میری بیٹی ہو گئے بیٹی ہونے چھوڑ دیا دیٹ سال ہو گئے میں یہ رہتے رہتے ہیں انہوں کو بھرچہ پانی نہ لینے آتے ہیں پولیس میں مارنے کے دھمکے دیتے ہیں اچھا تو سمجھا تو کٹی رکھتے ہیں آپ کہاں رہتی ہیں اور کہاں سے آپ کی شادی ہوئی تھی میرے علیہ گر میں رہتی ہیں میرے تھے کیلپر میں شادی ہوئی ہے اور اسے کے ساتھ فلال خبروں میں اتنا ہی آپ بن رہی ہے نیٹسول انڈیا کے ساتھ